السلام علیکم جی میں ہوں فیض سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خرید سے ہوگے ناظرین آج ہم کھڑے ہیں سلطان این الفقر حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے مزار سے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے جو معاملات زندگی ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات میں بارے میں بھی اور جو انہوں نے اپنی تعلیمات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے عشقہ اور اہلِ بیعت کے عشقہ اور جو صحابہ کے عشقہ درس دیا ہم وہ بھی آپ کے ساتھ ساری تفصیلات شیئر کریں گے تو آئیے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں ناظرین لفظ بہو فارسی کی ترقیب ہے بہ کا مطلب ہے ساتھ اور ہو کا مطلب اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہے مطلب تھا وہ بندہ پر رہتا اس کے ساتھ تھا ہمیشہ اس کے ذکر و فکر میں رہتا تھا اس لئے وہ باہو تھا حضرت سخیر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا شجر نصب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد ہیں آپ کے عباو اجداد کا تعلق وادی سون تحصیل نشیرہ ظلہ خوشحاب کے گاؤں آنگا سے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے عباو اجداد کے مزارات اور اثار ابھی تک گاؤں آنگا میں موجود ہیں آنگا کے قبرستان میں حضرت سخیر سلطان باہو کے دادا حضرت سلطان فتح محمد کا مزار واقع ہے اس کے ساتھ ہی آپ کی دادی مطرمہ کا مزار بھی موجود ہیں اسی قبرستان سے تھوڑا سا آگے ایک میل کے فاصلے پر جائیں تو ایک اور قبرستان ہے جہاں پر آپ کے نانا مبارک کی قبر ہے حضرت سخیر سلطان العارفین باہو کے والد کا اسم گرامی حضرت سلطان بازید محمد رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ پیشہ بار سپائی تھے اور شاہ جہان کی فوج میں ایک ممتاز عودے پرفائز تھے آپ رحمت اللہ علیہ ایک صالحہ اور شریعت کی پابند ایک فقیر شخص تھے حضرت سلطان بازید محمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی جوانی جہاد میں صرف کی اور ڈلتی عمر کو آنگا میں آ کر حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ سے نکاہ کیا آپ رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ پاکیزگی اور پرسائی میں اپنے خاندان میں معروف تھی حضرت سخیر سلطان ورارفین باہو اپنی تصانیف میں اپنی والدہ سے عقیدت کا بارخواہ تذکرہ فرماتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مائی راستی رحمت اللہ علیہ کی روح پر سیکڑو باہر اللہ کی رحمت ہو کہ انہوں نے میرا نام باہو رکھا آپ اپنی والدہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ راستی از راستی آ راستی رحمت و گفران بودو بر راستی راستی رحمت اللہ علیہ راستی یعنی حق سے آ راستہ ہے اللہ پاک کی رحمت اور مغفرت ہو راستی میں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ستارہ جنوری سولہ سو تیز کو بروز جمعی رات با وقت فجر شاہ جہان کے عید حکومت میں قصبہ شورکورٹ صلح جنگ میں پیدا ہوئے با حکم خدا بندی آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام باہو رکھا آپ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نام باہو مادر باہو نحاد زنکہ باہو دائمی باہو نحاد باہو کی ماں نے باہو نام رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہا آپ رحمت اللہ علیہ سے قبل تاریخ میں کسی کا نام بھی باہو نہیں رکھا گیا سلطان باہو اس میں ہو کے این مذہر ہیں اور آپ رحمت اللہ علیہ اپنی تمام کتب میں اپنے آپ کو فقیر باہو فنافی ہو کہہ کر ذکر فرماتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ لوگوں کو رائے راست اور فقیر کی تعلیم اور فقر کی تعلیم دینے کے لیے ہمیشہ سفر میں رہے آپ رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر گھوم پھر کے محبت اور معرفتِ الہی کا درست دیتے رہے ہیں سلسلہ سروری قادری آپ رحمت اللہ علیہ تک کچھ اس طرح پہنچتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک ان سے حضرت امام حسن بسری رضی اللہ عنہ تک ان سے حضرت شیخ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ تک ان سے حضرت شیخ دوتائی رحمت اللہ علیہ تک ان سے حضرت شیخ معروف کرہی رحمت اللہ علیہ تک ان سے حضرت شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ ان سے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور ان سے حضرت شیخ جعفر ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ان سے حضرت شیخ عبدالعزیز بن حرس بن عصد تمیمی رحمت اللہ علیہ اور ان سے حضرت شیخ ابو الفضل ابو عبدالواحد تمیمی رحمت اللہ علیہ ان سے حضرت شیخ محمد یوسف ترتوسی رحم دلالہ تک ان سے حضرت شیخ ابو الحسن علی بن محمد کرخی ہنکاری رحم دلالہ تک ان سے حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحم دلالہ تک ان سے غنس عاظم حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحم دلالہ تک ان سے حضرت شیخ تاج الدین ابو بکر سید عبدالرزاق جلانی رحم دلالہ تک ان سے حضرت شیخ سید عبدالجبار جلانی رحم دلالہ تک ان سے حضرت شیخ سید محمد صادق یایہ رحم دلالہ تک اور ان سے حضرت شیخ نجم الدین برحان پوری رحم دلالہ تک ان سے حضرت شیخ سید عبدالفتح رحم دلالہ تک ان سے حضرت شیخ سید عبدالسطہ رحمدلہ لیتک ان سے حضرت شیخ سید عبدالبقاء رحمدلہ لیتک ان سے حضرت شیخ سید عبدالجلیل رحمدلہ لیتک اور ان سے حضرت شیخ عبدالرحمان جلانی دل بھی رحمدلہ لیتک اور پھر آ کے آخر پہ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمدلہ لیتک ناظرین اسلام کی تبلیغ کے لیے اور مرفتِ الائی کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی عمر کا اپنی زندگی کا قدیم عرصہ جو ہے وہ سفر میں گزارا آپ نے بہت سارے مقامات پر سفر کیا آپ کی زندگی کا متعلیہ کیا جائے تو اس کا نچوڑ جو ہے وہ عشق حقیقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور اسلام کی تبلیغ ہی ملتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ این الفقر میں فرماتے ہیں کہ میں تیز سال مرشد کی تلاش میں رہا اور اب سالہ سال سے طالبِ مولا کی تلاش میں ہوں لیکن مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس کو مولا کی طلب ہو یا مولا کی تلاش ہو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں چار نکاح فرمائے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے ساب زادوں کی تعداد آٹھ ہے آٹھ ساب زادوں میں سے صرف تین سے آپ کی اولاد کا سلسلہ چلا آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں فارسی زبان میں ایک سو چالیس کتابیں لکھی آپ کی اولاد اور نصب میں سے لوگوں نے چونکہ پاکستان کی قوم زبان اردو ہیں تو ان کتابوں کو فارسی میں پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہے اس لئے آپ کی اولاد میں آل اولاد میں سے لوگوں نے ان فارسی زبانوں کا اردو میں حسان ترجمہ کر دیا ہے تاکہ لوگ ان کو پڑھ سکیں اور آپ کی تعلیمات کو سمجھ سکیں ناظرین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اکسٹھ برس کی عمر میں اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے یکم مارچ سولہ سو اکانوے میں اثر کے وقت آپ کا بسال ہوا آپ رحمت اللہ علیہ کو شور کورٹ میں دریائے چناب کے مغربی کنارے پر واقعہ شور کورٹ کی طرف قلعہ کہرگن میں دفن کیا گیا یہاں پر آپ کا مزار مبارک تقریباً اٹھتر سال تک رہا ستارہ سو سرسٹھ میں دریائے نے اپنا رخ موڑا اور قلعے تک آ پہنچا اور اس قلعے کو گھرا دیا اور پھر قبروں تک دریائے کا بانی پہنچ گیا دریائے جناب کی دوسری طرف گھڑ ماراچہ کی بستی سمندری میں ایک بڑی حویلی میں دریائے کے پانی کی وجہ سے آپ کا مزار دوسری جگہ پر بنایا گیا یہاں پر آپ کا مزار تقریباً ایک سو ستاون بارس تک رہا اور حسب پیش گوئی حضر سخی سلطان عارفین باہو رحمت اللہ علیہ انیس سو سترہ میں دریائے ایک دفعہ پھر دربار تک آ پہنچا ہوں اور یہ دریائے کا رخ موڑنا دوسری دفعہ جو ہے وہ دوسری بھی نہیں بلکہ آپ سمجھیں تیسری دفعہ دربار بنانے کا سبب بنا آپ رحمت اللہ علیہ کا صندوق مبارک دس محورم سے پہلے پہلے نکال کا محفوظ کر لیا گا اسی دربار سے شمال مغربی گوشہ میں تقریباً ایک میل کے فاصلے پر مجودہ دربار کی تعمیر کروائے گی اور یہ مجودہ دربار جس پہ آپ اور ہم لوگ جا کے دربار کی زیارت کرتے ہیں اس دربار کو بننے میں تقریباً چھے ماہ میں چھے ماہ کا عرصہ لگا چھے ماہ میں اس دربار کی تکمیل کی گئی اور اسی دربار میں آپ رحمت اللہ علیہ کا صندوق جو ہے وہ اپریل انیس سو اٹھارہ میں بروزہ جمعہ رکھا گیا اپریل انیس سو اٹھارہ سے لے کر آپ کا دربار انیس سو اٹھارہ میں آخری دفعہ انیس سو ستارہ اٹھارہ میں آپ کے دربار کو وہ آخری دفعہ منتقل کیا گیا اور اب تک وہی مزار مبارک ہے جس کی ہم زیارت کرتے ہیں ناظرین دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں حضرت سلطان بہو کے نقشے قدم بر چلنے کی تفیق دے اور ہمیں جو ہیں وہ ان کی تعلیمات کو سنگنے کی تفیق دے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اب تک کے لئے دعاوں میں یاد کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ 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 موسیقی